اور حدیث قدسی ہے فضل کلام اللہ علیہ سائر کلامی کا فضل اللہ علیہ خلقی اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر قرآن کریم باری تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اس کی ہر صورت اپنی خاص حصوصیت رکھتی ہے جس سے بھی آغاز جلسہ کیا جائے فضیلت حاصل ہوگی اور جلسہ بابرکت بنے گا تو میں قرآن کریم کی تیراوز سے بزمو کا آغاز کرنے کے لئے نام پیش کرتا ہوں محمد ریحان محمد ریحان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچ چاہے اور قرآن کریم کی تیراوز سے بزمو کا آغاز کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون قل اتحاجون لنا فی اللہ و ربنا و ربكم و لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسماعیل واسحاق ويعقوب وَالْأَسْبَات وَالْأَسْبَات sponge ام مخلصان ومن اظلم ممن کتم شہادہ کتم شہادہ عیدہ من اللہ ومن اللہ بغافل عما تعملون تلك امت قد خلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعَمَلُونَ صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بِكَ شَهِر مِجَعُوا سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نہ واپس مُنکے میں آؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نبی کے شہر میں جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نبی کا نام لکھتا ہوں تو آبِ ذر سے لکھتا ہوں نبی کا نام لکھتا ہوں تو آبِ ذر سے لکھتا ہوں دیوانا ان کا کہلاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نبی کے شہر میں جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا زیارت روزہِ اقدس کی خوابوں ہی میں کرتا ہوں حقیقت میں وہاں جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا حقیقت میں وہاں جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نبی کے شہر میں جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاقی زہوتی ہے نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاقی زہوتی ہے میں غالبِ اس میں کھو جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا نبی کے شہر میں جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا جاؤں سُكُونِ قَلْبِ مِبَعُوا السلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ دیکھے تیرا جلوہ تو تلپ جائے نظر بھی روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی دی تائروں نے تیری رسالت کی شہادت بول اٹھے حکم سے تیرے پتھر بھی شجر بھی ایک ہم ہی نہیں سب ہے تیرے چاہنے والے اللہ بھی فرشتے بھی حورے بھی بشر بھی جان دے ڈالیں گے شربتِ دیدار کے بدلے تم مرنے پر ملتے ہو تم ہم جائیں گے مر بھی یہ تھے محمد ویسلمہ مطالب مدرسہادہ ان کے بعد میں پرگرام کو آگے بڑھانے کے لئے دعوت دیتا ہوں محمد سمیر کو یہ آئیں اور اپنے نعات کے چندر شار پیش فرما دیں محبوبِ کبریاں کی بدولت خرید لی محبوبِ کبریاں کی بدولت خرید لی پڑھ پڑھ کے نات میں نے بھی شہرت خرید لی اور گورا گلام دے دیا کالے کو لے لیا 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 اربوبکر نے اربوبکر نے بلال کی سیرت خرید لی بوبکر نے بلال کی سیرت خرید لی اور میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا آواز آئی آواز آئی آپ نے جنت خرید لی آواز آئی آپ نے جنت خرید لی اسلام رحمت اللہ وبرکاتہ تیک عبیر کا ہم نارا ہر بار لگائیں گے پردے میں بدن اپنا تاموت چھپائیں گے تیک عبیر کا ہم نارا ہر بار لگائیں گے پردے میں بدن اپنا تاموت چھپائیں گے تیک عبیر کے ناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے اپنے پہ جو آ جائے کو حرام مچا دیں گے پردے کے لیے اپنی ہم جانے لٹا دیں گے کتنے بھی ستم دھا دو پردہ نہ ہٹائیں گے تیک عبیر کا ہم نارا ہر بار لگائیں گے پردے میں بدن اپنا تاموت چھپائیں گے توفان سمندر ہے ساہل نہ ہمیں سمجھو ہم آہین دیواریں تم دل نہ ہمیں سمجھو یہ سمجھ کر تم بجھ دل نہ ہمیں سمجھو فرعان کے لشکر سے ہم خوف نہ کھائیں گے تک عبیر کا ہم نارا ہر بار لگائیں گے پردے میں بدن اپنا تاموت چھپائیں گے اسلام علیکم انشاء پروین بنت جناب محمد رزوان صاحب یہ بچے آئے اور اپنا پروگرام پیش کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ من صلی علی رسوله القریم اما بعد سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں مگر یہ کیا غزب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے فرض ماباب کی اطاعت ہے نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش ان کے خدموں کے نیچے جنت ہے رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کے مالک دو جہاں نے ہمیں اس پنور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے اس متبرک محفظ میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے اس لئے میں چند منٹ اسی انوان پر غفتگو کروں گی امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے اگر آج کے پور فتن دور میں ہم دنیا پر تائیرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور دوراہ نظر آتا ہے ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ریایہ کو باشا و حاکم سے شکایت آقا و مالک کو غلام سے شکایت غلام و نوکروں کو آقا سے شکایت کوئی پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے والدین کے ساتھ گھنونی اور ناباک حرکتیں کی جا رہی ہیں ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے نو مہا پیٹ میں رکھا جس ماں نے ڈھائی سال تک دودھ پلایا جس ماں نے بچے کی خاتر مصیبتیں برداشت کی جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھا مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کیا کیا والدین کا حق یہی ہے کیا ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے کیا ان کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکتیں کی جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ والدین کا حق نہیں یاد رکھیں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کرتا ہے ان پر زیادتی کرتا ہے دووے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے میں اپنی طرف سے نہیں کہتی حدیث شریف میں موجود ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ما حق الوالدینی یا رسول اللہ ما حق الوالدینی والدین کا حق کیا ہے سنو میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو محبوبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا جَنَّتُكَ وَنَا رُكَ وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم حدیث میں غور تو کریں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے والدین کی عزت و احترام کروگے ان کی فرمبرداری کروگے تو جنت کے حق دار بنوگے اور اگر ان پر زلم و زیادتی اور پورا سلوک کروگے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھنونی اور ناباک حرکت کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں غالباً پاکستان میں پیش آیا ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی آقا تیرے آنے سے آقا تیرے آنے سے رنگ بیدلہ زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بیدلہ زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بیدلہ زمانے کا آنے سے محمد صوفیان یہ بچہ آئے اور اپنا پروگرام بیش کر رہے ہیں محمد صوفیان سب فکارے گی وہاں اس دم ستارے ٹوٹ جائے کہ زمین کو زلزلہ ہوگا خدا کے حکم سے جس دم فریستہ سور فوکے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظر کو اپنی جھوکا کے رکھنا ہجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیاء سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا نظر کو اپنی جھوکا کے رکھنا ہجاب سر سے لگا کے رکھنا قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن قدم پر کھڑے ہیں رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو حکیمت بل یقی دولت حکیمت بل یقی دولت قدارا اس کو بچا کے رکھنا نظر کو اپنی جھوکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا نا جانا دلدل میں قفر باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں بہک نہ جائے قدم تمہارے بہک نہ جائے قدم تمہارے ذرا سمحل کے اُٹھا کے رکھنا نظر کو اپنی جھوکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیاء سے اپنا ہمیشہ دامن سے جا کے رکھنا بنت جناب محمد معصوم یہ بچے آئے اور اپنا پرگرام پیش فرما دے کوئی بتاؤ دریاؤ کو اے سی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن باکشا اور رات سوہانی کس نے دی نننے مننے پودھوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ اکتا قدرت بھی اکتا رکھتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچ جرا فیر آون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے گور کرو مچھلی کسی کم میں یونس کو رکھا کس نے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو فول کیا کس نے کس کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خالیل اللہ لا الہ الا 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 اللہ جن کو بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بخیر ہوں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آج کل آپ کیا کر رہی ہو؟ میں اسکول اور مدرسہ دونوں جگہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کس مدرسے میں پڑھتی ہو؟ میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ امداد العلوم میں زیر تعلیم ہوں کیا آپ کو مدرسہ امداد العلوم میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید کے بارے میں بھی پڑھائی جاتا ہے؟ جی الحمدللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ دیگر دینی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں آپ چاہے تو مجھ سے کچھ معلوم کر سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میں آپ سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید کے بارے میں کچھ سوالات معلوم کرنا چاہتی ہوں؟ ضرور آپ معلوم کر سکتی ہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گارِ ہرہ میں ملی؟ حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے وقت آپ کی عمر کیا تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال دو ماہ دس دن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام قاسم عبداللہ اور ابراہیم ہے اور بیٹیوں کے نام زینب رکیہ امی کلسوم اور فاطمہ ہے آپ ﷺ کے والے دین کہاں وفات پائی اور ترقے میں کیا چیز چھوڑی آپ ﷺ کے والے دین مدینہ منورہ میں وفات پائی اور ترقے میں پانچ اوٹ چند بکریہ اور ایک باندھی جس کی قنیت امے آئمن اور نام برکت تھا آپ ﷺ کو نبوت کتنی عمر میں ملی آپ ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ماشاءاللہ بہن آپ کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت کے بارے میں کافی معلومات ہے آپ نے میرا دل خوش کر دیا میں بھی آپ کے مدرسہ امداد و علوم میں داخلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرلوں گی انشاءاللہ جی بہن انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا حج کا سفر ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا روتے رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں روتے رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں وہ آنکھ دے دے یا خدا وہ آنکھ دے دے یا خدا یا رب مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشق کی نماز سات بچ کر کے پینتیس منٹ پہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ میں اپنے تمام ہی مہمانان عظام سے اور بستی کے تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ کھانے سفاری ہو جائے تاکہ عشق کے فوراں بعد ہمارا بازابتہ پروگرام چل سکے سوہانہ پروین سمرین سمرین انجم سوہانہ محمد حارون سمرین بند محمد اکبر یہ دونوں بچی آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے دشمن دی سن لے سر تک بھی کٹا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے اے دشمن دی سن لے سر تک بھی کٹا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے بھو بگر کے عاشق ہے حیدر کے ہے شیدائی بھو بگر کے عاشق ہے حیدر کے ہے شیدائی ہم سر تے ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے اے دشمن دی سن لے سر تک بھی کٹا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے زاغوں کو خبر کر دو شاہین صفت والے زاغوں کو خبر کر دو شاہین صفت والے آ جائے اگر سد پر بنیاد ہلا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے اے دشمن دی سن لے سر تک بھی کٹا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے کیوں آج ہجاب اپنا بھگو کو خٹکتا ہے کیوں آج ہجاب اپنا بھگو کو خٹکتا ہے ہم سے وہ اگر اُلچے اوکات دکھا دیں گے ہم سے نہ علج برنا دنیا سے مٹا دیں گے اے دشمن دی سن لے سر تک بھی کٹا دیں گے اسلام علیکم ورحمت قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجد بابری کو گیرایا گیا قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجد بابری کو گیرایا گیا حشر میں رب کو ہم کیا دکھائیں گے مو سب کے ہی سامنے اس کو ڈھایا گیا سجد رب کو کیا کر دے تھے ہم جہاں لاکے بت کو وحی پر بٹھایا گیا رکھے منصف کے آگے دلائے سبھی فیصلے پر مخالف سنایا گیا تھے ہمارے علاوہ تو لوگ اور بھی پر ہمارا ہی دل کیوں دکھایا گیا ساری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے فیصلہ یہ عجب ہی سنایا گیا کیسے خاموش رہبائے وہ آدمی ظالم بے انتہا جس پہ ڈھایا گیا عشق آنکھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انصف نمان لے مقتول خود گراتا خنجر کے نوپ پر دوستو ہمیں اپنے بچوں کو یہ تاریخ بتانی چاہیے پوری امت مسلمہ کے دلوں پر بہت گہرہ زخم وہ لگا ہوا ہے کہ وہ بابری مسجد جس کو تعمیر کیا گیا تھا پندرہ سو ستائیس ہجری میں اور انگریز دشمن نے سترہ سو پیچاسی میں شوشہ چھوڑا مسلمان اور ہندووں کو لڑانے کے لیے کہ یہاں ہو سکتا ہے رام پیدا ہوئے ہو انیس سو انانچاس میں بابری مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی انیس سو پیچاسی میں اس کا تعلہ توڑا گیا اور انیس سو چھ آسی میں بابری مسجد میں پوجہ پارٹ کی اجازت دے دی گئی اس وقتوں میں کانگریز کی حکومت تھی دو ہزار چودہ میں بیجی پیر کی سرکار بنی اور دو ہزار انیس میں رام اندر کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا دو ہزار چوبیس میں وہاں رام اندر کا افتتابی ہو گیا ہے یہ ہمارے لئے واقعیتاً بہت دکی بات ہے اور بہت گہرا زخم ہے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں آلے پر وی آلے پر وی اسلام علیکم محمد ارمان یہ بچائے اور اپنا پروگرام پیش کر دیں محمد ارمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفتح قرآن پیدا کر صدر محترم آج ہی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضو سخن دنیا کی سب سے پاکزہ کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فساحت و بلاقت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہیں جس کے متعلق اشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک کوشبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کے دولت سے مال امال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذل جلال کے طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 پرس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب پرپا کر دیا کہ جس سے بڑے بڑے فسعہ بلغہ ادھبہ اور شعرہ حیران و ششدر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے سرابہ ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگے بخشے ہاں ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے عزت و رفرک کے شامیانے گڑ گئے یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے سچائے اور امانسداری کا درست دیا یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا حاضرین جلسہ جانتار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ تھی وہ اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی وہ قرآن ہی تھا کہ جس کی برکت سے بدر کے میدان میں تین سو تہرہ نے مکہ کی قسمت پلٹ دی آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسرے قومیں ہم پر سوار ہے جان ہماری محفوظ نہیں مال ہمارا محفوظ نہیں عزت و عابروں سے ہواری کھلواڑ ہے نہ ہماری مساجد محفوظ نہ ہمارے مدارس محفوظ ظلم و ستم کی چکی ہمارے لئے گھوم رہی ہے مسلمانوں ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے ساٹھ ہزار فوج کا لشکر جرار ہے مسلمانوں کی تعداد دس ہزار ہے اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے مشورہ ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ تین سو آدمی لے کر جائے اور پتہ لگائے کہ دشمن کا لشکر کہا ہے اس کی تعداد کیا ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے صحابے رسول اللہ علیہ وسلم کی مانے قوت دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تُو نے اتنا بھر دیا ہے کشکال کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے السلام علیکم